سورہ بکرہ دو نمبر صورت ہے اس کی ایک سو پچپن نمبرات میں نے پڑھی ہے یہ تین آیات ہیں جو آج کے موضوع سے متعلق ہیں اللہ باگ نے فرمایا کہ ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں پر جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی ہے رحمت ہے اور یہی سیدھر استفاد یہ تین آیات ہیں ایک سو پچپن سے لے کر ایک سو ستاون تک تو آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ دنیا کا سب سے پچیدہ مسئلہ ہے مسئلہ خیر و شک کہ یہ جو مسئیبتیں آتی ہیں ان کی کیا توجیہ ہے کیونکہ جو مسئیبتیں ہیں یہ اللہ پاک کے انکار کا سب سے بڑا سبب بنی ہے اور چند لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہے ہی نہیں انہوں نے کہا وہ سارے وہ لوگ تھے جو بلکہ کہنے زیادہ وہ لوگ تھے جو مسئیبتوں کے مارے گئے تھے مثلا جس جو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لاہور میں جمعہ تھا تو وہ آدمی قائد اعظم یونیورسٹری سے اس نے امفل کیا تھا اور قائد اعظم یونیورسٹری اس وقت پاکستان کی ایک نمبر یونیورسٹری تھی ڈاکٹر شیری مزاری سے وہ پڑا ہوا تھا بہت بڑے اس آتزا کا وہ شاگرد تھا تو وہ دس سال ہو گیا تھے وہ دیاریہ ہو گیا تھا کیوں وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی والدہ نہیں مانی وہ لڑکی قادیانی تھی اس لڑکی نے کہا میں مسلمان ہو جاتی ہوں فکر اس کی والدہ نہیں مانی تو وہ لڑکی نے بھی شادی نہیں کی اسے تو خیر باد میں کر لی بہر ہر وہ صدمہ احساب سے پہنچا کہ اس نے خدا ہی کا انکار کرتی تو منکرین خدا میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مصیبتوں کے بارے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا یعنی ان کے خیال میں دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ انتہائی ظلم ہے ان کی جو دلائل ہیں پہلے میں وہ بیان کروں گا اس کے بعد ان کا جو جواب دیا ہے یہ اس میں جو بھی میں بات کروں گا اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے یہ سارے کا سارا استاد محترم حضرت مولانا محمد ساگ رحمت اللہ اور ان کے علاوہ بہت سے علماء اکرام یہ کہلیں کہ ان سے خیرات لے کا تو اپنا کشکول برا ہے اس میں میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے نہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس مسئلے کو حل کر سکوں یہ ہمارے جو مسلمان علماء فلسفی ہیں انہوں نے اس کا حل کیا تھا ان سے میں نے بھی یہ خیرات لے لی جو لوگ مصیبتوں کی وجہ سے خدا کا انکار کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی آپ کہتے ہوں کہ خدا قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا تو میں یہ جو بچہ نوٹ کر رہا ہے میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مجھ سے یہ تصویر ساری لے لے بات گوھر سے سن لے بات سمجھ لے اس کی ساری کی تصویر آپ لے لیں لیکن بات گوھر سے سن لو کیونکہ آپ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگوں تا یہ بات پہنچے گی اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے ہدایت کا سبب بنا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر خدا رحم قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور پھر وہ رحمان اور رحیم بھی ہے تو مسئیبتیں کیوں آتی ہیں وہ روک سکتا ہے مسئیبتوں کی وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئیبتیں ہیں تو پھر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو خدا رحمان رحیم اور قادر مطلق نہیں ہے یا پھر یہ کہ خدا ہی نہیں ہے کیونکہ جب شر موجود ہے مسئیبتیں موجود ہیں تو اس کے مطلب کوئی خدا نہیں تو اب ہماری طرف سے ایک سوال ہے منقریرِ خدا کو کہ بیل فرض اگر مان لے کہ خدا نہیں ہے تو پھر بھائین مسئیبتوں کو حل آپ بتا دیں جلو بھی ہم سے نہیں ہوا آپ اس کا کو حل کر دو کیا خدا کے نام ماننے سے مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی یا ان کی کوئی وجہ آپ کی سمجھ میں ایسے ہی آ جائے گی جو قابلِ قبول ہو تو اگر تب قابلِ قبول وجہ سمجھ باتے ہیں تو خدا کے ہوتے ہوئے ہی وجہ کو تسلیم کر رہا تو بھائی بات یہ ہے کہ گوھر سے سننی بات یہ کہنا کہ خدا قادرِ مطلق ہے رحمان و رحیم ہے یہ خدا تعالیٰ کا نام کملتا رکھا ہے یہ مسئلہ جب علماء سے سنا تو سمجھائی کہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ کتنے دانا آئے ہیں کہ 99 نام کم از کم بتائے ہیں فیسے مہدودی رحمت اللہ نے کہ 127 کے قریب جمع کیے ہیں اشاریہ جو ہے تفہیم الکران کا اس کو اس کے بے اشمار نام ہے لیکن ہمیں جو بتایا گیا حدیث میں وہ 99 ہیں ان میں اختلاف ہے کوئی بات نہیں اللہ کے نام ہیں وہ سارے تو یہ کہنا کہ وہ قادرِ مطلق ہے رحمان و رحیم ہے یہ خدا تعالیٰ کا نام کملتا رکھا ہے اس طرف میں خدا تعالیٰ کی کچھ لازمی صفتیں چھوڑ دی گئی ہیں جہاں بھی مسیبتوں کی بنیاد پر لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے وہاں پر وہ یہی دو باتیں بیان کریں گے کہ خدا قادرِ مطلق ہے رحمان و رحیم ہے لیکن فلان کا جوان بچہ فوت ہو گیا فلان کا ڈاکہ بڑا اس کے ساری عمر لگا کے بیٹی کا جہیزہ کٹھا کیا تھا وہ سارے لے گئے ڈاکہ تو وہاں پر صرف یہ دو باتیں ہی وہ بیان کرتے ہیں منکرینِ خدا کا خیال ہے کہ اگر خدا ان صفات کا مالک ہے تو پھر شعر اور مسیبتیں نہیں ہو سکتیں اور ان لوگوں نے بات کرنے کے لیے خدا کے ذات پاک کے صرف دو ایسے پہلو انہوں نے پیش کیے جن جو مسیبت کی موجودگی میں انکارِ خدا کو آسان کر دیتے ہیں بے قادرِ مطلق بھی ہے رحمان و رحیم بھی ہے تو مسیبتیں بھی آ رہی ہیں لہذا انکارِ خدا کو کوئی خدا نہیں اگر ہوتا تو وہ مسیبتیں کیوں آتی ہیں اب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس طرف میں دو اسفات کا اور اضافہ کرنا پڑے گا وہ یہ کہ وہ علیمِ کل ہے وہ ہر بات کو جانتا ہے اور یہ کہ وہ الحکیم ہے وہ دانا بھی سب سے بڑھتا ہے حلیم جو علماء نے بتایا کہ چیزوں کو ان کے حال کے مطابق جاننے والا یعنی اس کے علم میں کم ہی کوئی نہیں ہوتی ہم چیز کو جانتے ہیں لیکن ہو سکتا ہمیں اس کا پورا پتہ نہ ہو لیکن وہ چیز کا پورا علم وہ رکھتا ہے علیمِ کل ہے اور حکیم یہ ہے چیزوں پر حکمت کے ساتھ اپنا فیصلہ نافذ کرنے والا کہ وہ صرف علم نہیں رکھتا وہ دانا بھی اتنے اور پھر یہ جو حکمت ہے یہ اس کے علم کی ایکٹیو قوت ہے یعنی جب وہ اپنا علم جو ہے وہ نافذ کرتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کا علم ہے وہ ایکٹیو نیس کے ساتھ اس کا علم ہے اور پاور ٹو ایکٹ کے ساتھ اس کا علم ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن کرتا دانائی کے ساتھ ہے ایسے الالٹاپ اندہ دوندنی کرتا ہو تو خدا تعالیٰ کے تعالیٰ میں جب صفتِ علیم اور صفتِ حکیم کو شامل کریں گے تو مسئلہ اشار حل ہوگا ورنہ جواب غیر مؤثر ہوگا یہ مسئلہ اشار اتنا پچیدہ ہے کہ جو پرانے عیسائی علماء تھے جن کو ان کے امام کہہ سکتے ہیں ان میں سے بعض نے کہا کہ بھائی اب اس کا سوال کا جواب نہیں آتا عام مطلب ہے کہ کسی سے پوچھیں یار وہ خدا رحمان و رحیم ہے قادر مطلق ہے یہ مسئلہ لوگوں پر آتی ہیں تباہ وہ برباد کر دیتی ہیں اس کو تو انہوں نے جانٹ رہنے کا کہ دنیا میں شر ہے ہی نہیں ہمارے جو صوفیہ تھے ان میں بعض نے کہا کہ یار آپ کا وہم ہے دنیا میں شر نہیں illusion ہے آپ کو دنیا میں شر نہیں حتیٰ کہ شاکھ اکبر ابن عربی رحمت اللہ لے وہ فرماتے ہیں کہ ادم شر ہے وجود خیر ہے جس جیس کا وجود ہے وہ خیر ہی خیر ہے وہ شاہر نہیں اس کو کہا سکتے اب جو آدمی شک میں مبتلا ہو گیا ہے اس کو الجے ہوئے شخص کو ایسے جواب مجھ میں نہیں کہا سکتے تو حکیم ہے جو چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ تصرف میں لائے چاہے وہ زیرے تصرف اشیاء جو ہیں ان پر وہ بات منکشف ہو یا نہ ہو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ ذات جو قادرِ مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے رحمان و رحیم ہے علیمِ قل ہے ہر بات کو جانتا ہے اور حکیم ہے وہ اپنے علم میں آئے ہوئے ہر چیز کو ایک سسٹم میں راتا ہے اس کا ایک مقصد مقرد کرتا ہے اس کی ایک حقیقت مقرد کرتا ہے اور وہ تمام اشیاء اس کی حکمت کے بناے ہوئے سانچے میں ڈالنے لگتے ہیں اس کی ایک مثال کہ لوہے کی جو بٹی ہوتی ہے وہاں پر لوہا پانی کی شکل میں ہو جاتا ہے جب وہ آگ اس میں نیچے جالتی ہے وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب اس کو مختلف سانچوں میں وہ ڈالتے ہیں جو بھی چیز بنانی ہو تو جو کر رہا ہے وہ کام وہ ہے کاریگر اس کو سارا علم ہے کہ اس کو کس سانچے میں کتنا ڈالنا ہے لیکن ان اشیاء کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ مجھے فلان سانچے میں کیوں ڈالا تھا کیونکہ جو کرنے والا ہے وہ کاریگر ہے اس پر سارے اعتماد کرتے ہیں کہ اس نے جو کیا ہے وہ اس نے درست کیا ہے قادرِ مطلق رحمان و رحیم حلیمِ قل الحکیم اب اس ساری باتوں کو مکمل کرے گا مالکِ یوم الدین آپ سورة فاتح فترہ ہم اس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے قرآنِ مجید کی کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا کلام ہے اگر رسول اللہ کا کلام ہے تو اس سے بڑھ کر کلام ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنی ضروری باتیں تھیں وہ ساری ایک ہی صورت میں جمع کرتے ہیں اگر مالکِ یوم الدین اللہ نہ ہو تو تب بھی بات نہیں بنتی تو پوری ترتیب کیا ہوگی پوری ترتیب یہ ہوگی کہ قادرِ مطلق رحمان و رحیم علیمِ قل اور آل حکیم خدا نے مخلوق کی عظمائش کے لیے مسائب کا وجود رکھا ہے جن کا عبدی بدلہ ایک دن کا بدلہ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا بدلہ وہ روزیں قیام ہن جائے گا اگر یہ دنیا عبدی ہوتی یعنی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور زندگی بھی صرف ایک ہی ہوتی تو موجودہ سسٹم سے بڑھ کر ظلم کا سسٹم کو ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور یہ زندگی بھی ایک ہی ہوتی تو پھر جو موجودہ انتظام ہے اس سے بڑھ کر ظلم کا انتظام نہیں ہو سکتا لیکن اللہ باگ نے فرمایا کہ یہ دنیا عبدی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ظلیم کو یہ دنیا عبدی نہیں ہے یہ زندگی ایک زندگی نہیں ہے اس کے بعد بھی زندگی اور شرک کا مصیبت کا وجود عارضی ہے یہ نہیں کہ خدا خاصتہ تمام زندگی ہی مصیبتیں رہیں مکس ہوتی ہے ساری زندگی اور سب کی ہوتی مصیبت عارضی ہے لیکن اس کا جو بدلہ ملے گا وہ عبدی ہمیشہ باقی رہنے والا تو آخرت کو ماننے والے شخص کے ذہن میں یہ بات یہ شبہ پیدا نہیں ہوتی ہوتا کہ بھئے اس دنیا میں جو مصیبتیں آئی ہیں ان کا پتہ نہیں بدلہ ملنا کہ نہیں ملنا کیونکہ اس نے کہا کہ مالک یوم الدین بھی میں ہوں یہ نہیں کہ مصیبتیں کوئی اور نازل کر رہا ہے اور بدلہ کو اور دے گا جس کو یہ ہی نہیں پتہ ہوگا کہ اس پر کتنی مصیبت تاہیت ہے وہ کہتا سارا کچھ میرے حکم سے ہو رہا ہے لہذا بدلہ بھی میں ہی دوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ یعنی تم سب صرف اسی کی طرف جاؤگے صرف اسی کی طرف کوئی خدا اور نہیں ہوگا اس کے علاوہ اِلَيْهِ پہلے آگیا اس میں راجیں ان سے جس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی طرف جاؤگے تم یعنی وہاں پر جو عدارت میں بیٹھا گا وہ صرف اللہ پاک ہوگا جس کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی ایسے گزری ہے اس پر میں نے یہ یہ اضمائش ڈالی تھی اب اس کو بدلہ بھی اس کے مطابق دینا ہے ایک چھوٹی سی اضمائش جو ہم سب کو درپیش ہوتی ہے وہ بیٹیاں ہیں تو جب رسول اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں گی وہ اس کو دوزک سے آڑ بن جائیں گی وہ اس کو بچا لیں گے دوزک سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دو آپ انہوں میں دو گئی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک آپ انہوں میں ایک بھی کسی نے پوچھا جس کی بیٹیاں نے فرمایا بہنیں بھی اب یہ بیٹیوں کی جو ذمہ داری ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کتنی ذمہ داری ہے بہن کی ذمہ داری وہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ ایک خاص کسی بھی ذمہ داری ہے بیٹے سو بھی ہوں تو ان کا اتنا زیادہ فکر نہیں ہوتا آدمی کو بیٹیوں سے کیوں ڈر لگتا آدمی کو عام آدمی کو وہ زیادہ نہیں کھاتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتا ہے کہ رات کوٹ فٹکار نہیں کھاتے ہیں ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے اور کوئی بات نہیں لیکن جس کو وہ ذمہ داری پڑی ہے اس کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا ہے جنت کہ دو دیکھ سے بچالیا جائے گا تو آخرت کو جو ماننے والا ہے اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ الہ راجعون جس نے یہ سارے حالات ہمیں یہاں پر دیئے اس ہی کے پاس جانا ہے بدلہ لینے کے لئے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا تو اس کو وہ بدلہ بھی پورا دے گا ان تکلیفوں سے گزرنے کا بہت بڑا عجر ہے اور ان تکلیفوں کا ازالہ اور اس کا بدلہ دینے کا بھی ایک بہت بڑا نظام ہے اور اس عقیدہ کے بعد انکارِ خدا کی کوئی کنجیش باقی نہیں رہتی اب ایک اور بات کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ ہی شہر ہو تو پھر کیا کمی ہے لیکن جس کا شفت حکیم ہے اس کا حکیم ہونا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب وہ خیر کے ساتھ شہر نہ رکھے کیوں؟ وہ ایکزیمینر ہے یہ دنیا آزمائش ہے اسلام نے کیا بتایا کہ یہ دنیا نہ عیش کی جگہ ہے نہ دکھوں کا گار ہے جیسے بودمت والے کہتے ہیں عیش کی جگہ نہیں جیسے مغربی تحصیب کہتی ہے بلکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے یہ پیپر دے رہے ہیں سب مختلف حالات میں جب نمبر لگیں گے تو پتا چلے کہ کون کامیاب ہے موجودہ حالات کو دیکھ کے ہم نہیں کہہ سکتے فلان کامیاب ہے یا فلانا کام تو اس کا جو ایکزیمینر ہے وہ کون ہے؟ الحکیم جیسے طالب علم پڑھائی کے دوران بہت کوشش کرتا ہے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے سارے سو رہے ہوتے ہیں وہ جا کے پڑھتا ہے وہ اپنی پوری محنت کرتا ہے تو کون نے چند سالوں کے محنت کے بعد جب وہ دگری لے کر افسر بنتا ہے تو اس کو پوری پیشلی تکلیف ساری پہلے دنیں بھول جاتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو آردی مشکت تھی جو آردی محنت تھی اس کا بدلہ وہ ملا ہے جو ساری زندگی ملتا رہے گا لہذا حکیم کون ہے؟ جو آردی تکلیف دے کر ہمیشہ کی خوشی کا سامان کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر سے ہی خیر ظاہر ہوا ہے اللہ کی تقدیر سے ہی شر ظاہر ہوا ہے اللہ قادرِ مطلق ہے یہ حالات اس پر وارد نہیں ہوتے وہ ان حالات سے بالا طرح یعنی خود اس پر یہ حالات وارد نہیں ہوتے وہ ان حالات سے بلند ہے جو بھی حالات مخلوق کے لئے ہیں اس نے اپنی اس بالا طریقے ساتھ وہ خود تو بلند ہے تو اس نے مخلوقات کے لئے ایسا ایک نظام بنایا ہے جو تضادات کے تصادم پر مبنی ہے ایک خیر ہے اس کا متضاد شر ہے ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے یہ ہے کول نظام اور تضادات کے اس ٹکراؤ میں یعنی الڑ چیزوں کے اس ٹکراؤ میں جو خیر کا ہمی ہوگا خیر پر چلنے والا ہوگا وہ جب کامیاب ہو جائے گا تو اس کا بدلہ عبدی کامیابی ہے اس نے اس دنیا کو ایسے طریقے پر بنایا ہے کہ مقابلہ ہر ایک کو کرنا پڑے گا آزمائش سب کو پیش آئے گی اور جو اس میں پاس ہو جائے گا وہ اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کا عجر ہے اور اس نے یہ ساری سکین خود بنائی ہے کسی سے پوچھ کرنے بنائی نہ وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے دو قسم کا نظام اس نے بنایا ایک ہے قوانینِ قدرت کا نظام اس کو فطرت کہلیں فطرتِ خارجی کہلیں نیچر جس میں ساری کائنات ہے دوسرا ہے ہدایت کا نظام جو نیچر ہے فطرت ہے قوانینِ قدرت ہیں اس میں ہر مخلوق جو ہے وہ مجبور ہے دنیا کا سب سے طاقتور صدر بھی خود پر بڑاپا آنے سے نہیں رکھ سکتا یہ قوانینِ قدرت کی مجبوری ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بھی اپنے آپ کو ان قوانین سے آزاد نہیں رکھ سکتا دوسرا ہے ہدایت کا نظام اس میں انسان کو خود مختار بنائے فائلِ مختار بنائے چاہے وہ ہدایت کا رستہ اختیار کرے چاہے وہ وہ گمراہی کا رستہ اختیار کرے تو اگر خیر و شر کی آزمائش نہیں ہوگی تو پھر خیر و شر کی جب کاشم کاشر ٹکراو نہیں ہوگا تو پھر آزمائش ہی بے معنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ امتحان نہیں ہوگا تو طالب علم کا پڑھنا فضول ہو جائے گا وہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے لیکن جب اس کو پتا ہوگا کہ وہاں پر امتحان بھی ہوگا امتحان غیر جانے بھی در آنا ہوگا وہاں پر میرے اور بھی مقابلے میں بہت سارے اسکروڈنٹس ہیں تو وہ پوری محنت کرے گا تب جا کے اس کو عجر ملے گا اس کو ڈگری ملے گا تو یہ جو دونوں شعبے ہیں ان میں فطری نظام جو ہے قوانینِ قدرت والا اس میں مصیبتیں ہیں تکلیفیں حدایت کے نظام میں کمراہی اور ایمان کی کشم کش ہے دوسرے میں دکھ اور سکھ کی کشم کش ہے تو فطرت کے نظام میں تو انسان مجبور ہے قوانینِ قدرت میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا نہ ان کے نفاظ سے بچ سکتا ہے البتہ حدایت کے نظام میں وہ خود مختار ہے وہ چاہے تو نبیوں کی حدایت کو مان لے چاہے نہ مان دیکھیں کریں اب تو یہ جو میں نے ابھی تک بات کی ہے یہ ہے مذہب کا مقدمہ یہ ہے ریلیجس ورلڈ بیو دنیا کے بارے میں مذہب کا کیا نکتہ نظر ہے وہ یہ کہ ایک اب میں اس کا خلاصہ کر کے بات ختم کرتا ہوں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا وحدہو لا شریک یعنی ایک ہی خدا ہے قادرِ مطلق رحمان و رحیم علیمِ کل اور انتہائی دانا خدا کی بنائی ہوئی ہے جس کو اللہ حکیم کہتا ہے ابھی جو مالکِ یوم الدین ہے اگر اس میں یہ صفات نہ مانیں جائیں اس دنیا سے بڑا ظلم انسان پر کوئی نہیں اس دنیا میں دو قسم کی عظمائش ہو رہی ہے قوانینِ قدرت کے طرح دکھ اور سکھ ہدایت کے نظام کے طرح ایمان اور گمراہی خیر و شر کی لڑائی جاری ہے جو لوگ خیر کا رستہ اپنا کر یعنی دکھ میں سکھ میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر چلتے رہیں گے تو ان کو مالکِ یوم الدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام دے گا انعام دے گا تھوڑی مدت کی تکلیف اٹھا کر عبدی سکون ملے گا اس دنیا میں وہ اپنے کسی بھی حکم کی وجہ بیان نہیں کرتا جیسے حکومت کوئی بھی آٹر جاری کردتی قانون بات ہے تو ایک ایک آدمی کے پاس وہ وہ وہاں کے پاس آگا نہیں ان کو مطمئن کرتے جناب اس وجہ سے ہم نے بس آٹر جاری کہا لیکن اگلے جہان میں جنت میں بہینے سے پہلے وہ سب کو مطمئن کرے گا وہاں پر جب عجر مل جائے گا جب عجر مل جائے گا تو اس کو زیادہ ایکسپینیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گا اس کو پتہ چل جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہی لکھا ہوگا کہ یہ تیرے پاؤں میں کانٹا چوبا تھا یہ میں نے جنت میں تجھے یہ دے دیا ہے وہ لسٹ پڑھ کے اس کو تسلیح ہو جائے نہیں اس کو کوئی زیادہ مطمئن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تو اس دنیا میں وہ اپنے کسی حکم کی وجہ بیان نہیں کرتا اگلے جہان میں وہ سب کو مطمئن کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا لہٰذا اس سارے ہسے منظر کو سمجھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا میں آنے والی مسئیبتیں انکارِ خدا کا سباب نہیں بن سکتے ہیں وَمَا لَنَا إِلَّا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد اللہم بارک محمدáveis اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد ویاری جاءنا حینان تنقاتی وحیلتنا صلی و سلی مبارک دائمان علی سیدنا محمد و مصطفی وعلی لہی و صحبہی والحمد للہ والم و آخر